سواغت ہے آج کی کہانی ہندوستانی سوابیمان کی ابھیوکتی کی کہانی ہے ایک فوٹبال پچ پہ ہندوستانیوں کی انگریزوں کی ٹیم کے خلاف فوٹبال میں سب سے بڑی پہلی جیت کی کہانی ہے 1911 انڈین فوٹبال ایسوسییشن کی شیلڈ اور جگہ میدان کولکاتا چلیے چلتے ہیں ہندوستان میں فوٹبال کا اتحاس 1802 میں بمبئی میں کھیلے گئے ایک میچ سے شروع ہوتا ہے پر اس دوران میں ہندوستانیوں کے پرتی انگریزوں کا روئیہ کیا تھا انگریز کولنائزرز تھے ہندوستانی داس تھے اور بنگالیوں کے بارے میں تین کوٹس ہیں یہ تینوں یہ کہتے ہیں کہ بنگالی محنت نہیں کرنا چاہتے ہیں سیڈنٹری لائف ہے ایفیمنیٹ ہیں ان کی ٹانگیں پتلی ہیں ان کی ٹانگیں ایک سلیو کے جیسی ٹانگیں ہیں یہ ان کی کوٹیشنز ہیں ایک ہین بھاونہ بار بار بنگالیوں میں بھری جانے کی کوشش ہوتی تھی اور اس کی ریاکشن آتی ہے بنگکیم چندر چیٹر جی سوامی ویوی کانند جو یہ کہتے ہیں فوٹبال کھے لو گیتہ سے بھگوان ملے نہ ملے فوٹبال سے ضرور ملے گا اور پھر 1872 کے آس پاس کیلکٹا فوٹبال کلب کی ستھاپنا ہوتی ہے اور 1876 کے آس پاس ٹریڈز کلب بنتا ہے جو ایک ٹوٹاملٹ بھی بعد میں سپانسر کرتا ہے پر ہندوستانیوں کے لیے فوٹبال کی کہانی شروع ہوتی ہے 1877 میں ایک بچے سے نگیندر پرساد سربادکاری وہ میدان سے پاس ہو رہے تھے اپنی ماں کے ساتھ اور وہ دیکھتے ہیں کہ کچھ انگریز فوٹبال کھیل رہے ہیں وہ اترتے ہیں اور وہاں جا کے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں بال ان تک آتی ہے اور وہ انگریز بولتے ہیں بال ہم کو واپس کک کرو اور یہ بچہ کک کرتا ہے یہ پہلی کہانی ہے ایک ہندوستانی بچے کی فوٹبال کے ساتھ کے کنٹیکٹ اگلے دن ہی نگیندر اپنے سکول میں جاتے ہیں ہیئر سکول جو آج بھی ہے 1818 میں بنا تھا اور وہاں اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کے کچھ پیسہ جوڑتے ہیں اور جا کے فوٹبال کھرید کے لے کے آتے ہیں اور اس سکول کی فیلڈ میں وہ فوٹبال کھیلنا شروع کر دیتے ہیں پر گلتی سے وہ رگبی کی بال لے کے آ گئے تھے پروفیسر جی اے سٹیک یہ دیکھتے ہیں کہ بچے گلت بال کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور وہ آ کے ان کو سمجھاتے ہیں کہ فوٹبال کی بال الگ ہے اور اس کے نیم کیا ہیں یہ بھی بتاتے ہیں یہ بچے فوٹبال لیتے ہیں اور اس کے بعد ایک کلب بناتے ہیں بوئیز کلب ہندوستان کا ہندوستانیوں کا فوٹبال میں پہلا کلب نگیندر وہیں پہ نہیں رکھتے ہیں وہ بہت سارے کلبز بناتے ہیں اور فوٹبال کا پرچار بنگال میں اور ہندوستان میں اگر کسی نے سب سے پہلے کیا ہے تو وہ نگیندر پرساد سربدکاری ہے نگیندر اٹھارہ سو چوراسی میں ایک ویلنٹن کلب بناتے ہیں فوٹبال کے لیے پر وہاں پہ ایک کمہار کا بیٹا مونی داس آتا ہے اور وہ اس کا ممبر بناتے ہیں اس کو باقی سارے لوگ کہتے ہیں ہم نہیں کھیلیں گے اس کے ساتھ ہم اپر کلاس کے ہیں نگیندر بہت ناراض ہو جاتے ہیں ویلنٹن کلب کو ڈیزولو کر دیتے ہیں اور اٹھارہ سو ستاسی میں ایک نیا کلب بناتے ہیں سوہ بزار کلب شوہ بزار بھی بولتے ہیں اس کو اور اس کلب کا پہلا ممبر مونی داس ہوتا ہے شوہ بزار کلب جو ہے اس نے ٹریڈز کپ اٹھارہ سو بیانبے میں جیتا ہے اور یہ پہلی ہندوستانی ٹیم ہے جس نے ایک انگریزی ٹیم کو ہرائیا تھا پر وہ ایک چھوٹی گیم تھی اٹھارہ سو تیرانبے میں انڈین فوٹبال ایسوسییشن بنتی ہے پر اس میں سارے کے سارے انگریز ہوتے ہیں وہ ایک ٹورنمنٹ بھی سپانسر کرتے ہیں اس ٹورنمنٹ میں ترہ ترہ کے لوگ کھیلتے ہیں بٹ صرف ایک ہندوستانی ٹیم کو ہی کھیلنے کے لیے انویٹیشن ملتا ہے ورنہ باقی سارے بریٹیشرز ہوتے ہیں بنگال میں سوڈیشی مومنٹ اپنے چرموتکرش پہ تھی نیشنلسٹ سینٹیمنٹ بھی تھا اور یہی کچھ لوگ اکٹھا ہوتے ہیں پندرہ اگست اٹھارہ سو نواسی کو کرٹ مطرہ کے موہن بگان ویلا میں اور ایک کلپ بناتے ہیں موہن بگان سپورٹنگ کلپ بعد میں اس کا نام چینج کر کے موہن بگان ایتھلیٹک کلپ کر دیتے ہیں اور اس میٹنگ کو پریزائیڈ کرتے ہیں بھوپیندر رات بسو جو 1914 میں کانگریس کے پریزیڈنٹ بنے تھے یہ موہن بگان کلپ بڑے سٹرکٹ رولز کے ساتھ بنتا ہے کوئی شراب نہیں پیے گا کوئی سموکنگ نہیں ہوئے گی اگر کوئی پڑھے گا نہیں اور فیل ہوتا ہے تو اس کلپ کا ممبر نہیں بن سکتا ہے 1900 میں ایک سوبیدار میجر سیلین بسو اس کے سیکریٹری بنتے ہیں بسو صاحب فوجیوں کا سارا کا سارا ڈسیپلین فوٹبال میں لے کے آ جاتے ہیں اور جتنے بھی موہن بگان کے پلیئرز ہیں ان کو ان سب کی ٹریننگ دیتے ہیں جو ایک فوجی کو ملتی ہے زوردست ڈسیپلین زوردست فٹنس اور زوردست ایجیلیٹی منٹل اینڈ فیزیکل اس کی وجہ سے 1904 میں 1905 میں 1907 میں کوچ بیہار کپ موہن بگان جیتتا ہے مہاراجہ کوچ بیہار نے یہ دیکھا تھا کہ انگریز اپنے ٹورنمنٹس میں ہندوستانیوں کو تو بلاتے ہی نہیں ہیں تو انہوں نے اپنا ایک ٹورنمنٹ شروع کیا کوچ بیہار کپ اور انہوں نے کہا یہ صرف ہندوستانیوں کے لیے اس کے ساتھ ہی 1905 میں موہن بگان گلیڈسٹن کپ بھی جیتتا ہے اور اس کی کہانی کچھ بڑی انٹریسٹنگ ہے جب فائنل کے لیے جا رہے ہوتے ہیں موہن بگان والے تو ان کے سامنے جو ٹیم تھی وہ انڈین فوٹبال ایسوسییشن کی اس سال کی چیمپین ٹیم تھی ڈلہوزی کلپ اور ان کے وہاں پہ اس ٹائم پہ صرف ٹرین میں سات لوگ ہی چل رہے تھے تو ان سے پوچھا گیا کہ تمہارے ساتھ ہی لوگ ہیں باقی کہاں ہیں تو انہوں نے کہا ہمارے ساتھ ہی کافی ہیں موہن بگان کو نپٹانے کے لیے وہ چکن فیڈ ہے ہمارے لیے اور موہن بگان نے ڈلہوزی کلپ کو چھے ایک سے ہرائے تھا اس کے بعد 1906, 7 اور 1908 میں موہن بگان نے ٹریڈز کپ کنٹینیوس لی جیتا اور ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے 1909 میں انڈین فوٹبال ایسوسییشن موہن بگان کو انوائٹ کرتا ہے کہ آؤ اور ہمارے ٹورنمنٹ میں کھیلو اکیلا ہندوستانی ٹیم 1909 اور 1910 ان دونوں ٹورنمنٹس میں سیکنڈ راؤن میں ہی موہن بگان ہار جاتے اس چیز کو بڑے دھیان سے دیکھا جاتا ہے کیپٹن شیو داس بھادوڑی یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ سنٹر فارورڈ نہیں کھیلیں گے وہ ایک ہٹے کٹے نوجوان کو لے کے آتے ہیں ابھیلاش گھوش کو اور کہتے ہیں تم کھیلو گے یہاں پہ اور بھی اس طرح کے کچھ چینجز کرتے ہیں ابھیلاش گھوش فوٹبال میں رچی اس لیے رکھتے تھے کیونکہ وہ اپنی گرل فرنڈ کو امپریس کرنا چاہتے تھے اور آگے as they say is history 10 جولائے 1911 موہن بگان انڈین فوٹبال ایسوسییشن شیلڈ ٹورنمنٹ میں اپنا کیمپین شروع کرتے ہیں سامنے سنٹ زیویرز کالیج سدھیر چیٹر جی جو بھوانیپور کالیج میں پڑھاتے تھے اور کنو روائے نہیں پہنچتے ہیں گیم شروع ہونے کو ہے ایک ریپلیسمنٹ کے ساتھ 10 لوگوں کو کھلاتے ہیں موہن بگان والے اور 3-0 سے جیتتے ہیں سیکنڈ راؤن ڈیٹ 14 جولائے 1911 سامنے ہیں کیلکٹا رینجرز زبردست بارش ہوتی ہے موہن بگان ننگے پاؤں کھیلتے ہیں ایک فوٹبال کا بوٹ کا پیر سات روپے کا آتا ہے جو اس ٹائم پہ ایک ٹیچر کی منتھلی سیلری کے برابر ہوتا ہے موہن بگان ایڈی چوٹی کا زور لگا دیتے ہیں رینجرز کو تین پینیلٹیز ملتی ہیں تیرالال مکھرجی جو گول کی پر تھے ایک بھی گول کنسیڈ نہیں کرتے ہیں موہن بگان دو ایک سے جیتتے ہیں تھرڈ راؤنڈ اب کلکٹا کے نیواسی اس کا نوٹس لینا شروع ہو گئے تھے میچ ساڑھے پانچ بجے شروع ہونا تھا چار بجے گراؤنڈ پیک ہو چکی اور سامنے تھے رائیفل بریگیٹ بجے داس بھادوڑی ان کا ایک بڑا پریے مطر مر جاتا ہے اس دوران کے آس پاس بہت ڈپریسٹ ہوتے ہیں وہ بھوپیننات بسو جو ہم نے پہلے ذکر کیا کانگریس پریزیڈنٹ بنے تھے بعد میں وہ آتے ہیں اور زبردست پیپ ٹاک دیتے ہیں موہن بگان کے پلیئرز کو موہن بگان جیتتے ہیں ایک سیرو سے سیمی فائنلز ڈیٹ ٹوینٹی فورت چلائے نائنٹین ایلیون اب سارا کا سارا کیلکٹا اور کیلکٹا کے نیواسی ان کا دھیان اس سیمی فائنل کی طرف تھا سب لوگوں کے لیے اب یہ ایک پوسیبیلٹی بن گئی تھی کہ بنگالیوں کی ٹیم انگریزوں کو دھول چٹا سکتی ہے میچ شروع ہوتا ہے ایک ایک سے ڈراؤ ہو جاتا ہے اس ٹائم پہ پینلٹیز نہیں ہوتی تھی میچ پھر کھیلا جاتا تھا ایک دن کے بعد وہ میچ پھر کھیلا جاتا ہے اور اس دوران میں ابھیلاش گھوش اپنے پورے رواب میں آتے ہیں ان کے ساتھ کولیزن کی وجہ سے گول کیپر اور ایک اور پلیئر سامنے والی ٹیم کا جو میڈل سکس کی ریجیمنٹ تھی اس کا وہ گھائل ہو جاتے ہیں اور موہن بغان تین زیرو سے ان کو دھول چٹا دیتے ہیں اور یہ سب زبردست بارش کے دوران اور اس کے باوجود موہن بغان نے ایچیف کیا سلشی گراؤنڈ کے اوپر زبردست کھیل کھیلائے اور اب فائنل کی باری ڈیٹ ٹرنٹی نائنٹھ جولائے انیس سو گیارہ اور سارا کا سارا بنگال بیہار آسام سب کی نگاہیں اس میچ کے ہو اور یہ میچ ہونا ہے میدان میں کلکتہ میں فورٹ ویلیم کے سامنے 29 جولائے انیس سو گیارہ کلکتہ کا حال کچھ ایسا تھا کہ آبادی دس لاکھ اور گراؤنڈ کے اوپر ایک لاکھ آدھیں آسام سے بیہار سے سٹیمرز سے ٹرینز سے بسز سے جس کو جو ملا بنگال کے الگ الگ ریجنز سے سب لوگ کلکتہ میں میدان کی طرف آ رہے تھے اس میچ کو دیکھنے کے لیے سامنے ایسٹ یورک شائر ریجیمنٹ کی زبردست ٹیم موہن بگان کی ٹیم پہلے کالی گھاٹ ٹیمپل جاتی ہے لالٹی کا لگا کے واتی ہے سودھیر چیٹر جی جو کرسچن تھے وہ بھی یہی کرتے ہیں اس میچ کو دیکھنے کے لیے ایک سائیڈ کے اوپر ارینجمنٹ تھا انگریزوں کا دوسری سائیڈ پہ امیروں کے لیے دو ہی سائیڈ کھالی رکھے ہوئے تھے کہ آم جنتہ دیکھ سکے اسی آزار آدمی کیسے دیکھ سکتا تھا تو جس کو جہاں جگہ ملی وہاں چڑھ گیا ٹیلیگراف پولز پہ چڑھ گیا پیڑوں پہ چڑھ گیا روف ٹاپس پہ چڑھ گیا اور یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ اگر ایسٹ یورکشائر ریجیمنٹ کی ٹیم کا گول ہوتا ہے تو کالی پتنگ اڑائی جائے تاکہ جو پیچھے ہے آدمی اس کو پتہ لگ سکے اور اگر مہن بگان گول کرتے ہیں تو گرین پتنگ اڑائی جائے گی میچ شروع ہوتا ہے دو روپے ٹکٹ تھی اس میچ کی پندرہ روپے میں بلیک ہوئی تھی چھے ہزار نو سو چودہ روپے اکٹھا ہوئے تھے اس کی ٹکٹ سیلز سے زبردست طریقے سے میچ شروع ہوتا ہے اور جان کی بازی لگ جاتی ہے اور سیکنڈ ہاف میں پندروے منٹ میں کالی پتنگ اوپر جاتی لوگ کا دل مگر اس کے تھوڑی دیر کے بعد ہی گریم پتنگ اوپر جاتی ہے مہن بگان کے کیپٹن شیوڈاس بھادوڑی انہیں گول ٹھوک دیا اور اس کے بعد دونوں ٹیمیں ایڈی چوٹی کا زور لگا دیتی ہیں مگر کچھ ہو نہیں پا رہا ہوتا ہے آخری منٹس میں کوئی دو یا تین منٹ رہ گئے ہوتے ہیں اب علاش گھوش اپنے پیٹنٹڈ سٹائل میں سارے ڈیفینسز کو توڑتے ہوئے جا کے ایک گول ٹھوکتے ہیں اور پھر پورا کلکتہ ایرپٹ کر جاتا ہے یہ سمجھنا ہے آپ کو کہ بنگال کا ویبھاجن ہوا تھا 1905 میں ہندو اور مسلمان کی لائنز کے اوپر اس دن اس وقت اس گراؤنڈ کے اوپر نہ کوئی ہندو تھا نہ مسلمان تھا سب بنگالی تھے سب ہندوستانی تھے کہتے ہیں کہ محمدن سپورٹنگ کے جو فالورز تھے وہ زمین کے اوپر لوٹ پوٹ ہو رہے تھے محمد بگان کی جیت پہ سارے لوگ اپنی شٹیں اتار کے ہوا میں پھیرا رہے تھے کچھ یاد آیا سوروگانگلی نے بھی یہی کیا تھا اور یہ اپنے سوابیمان کی ابھی ویقتی تھی شبہ یادترہ نکلتی ہے اس میچ کے بعد اور اس میں مسلمان بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں اور یہ مانا جاتا ہے کہ جب ایک بنگالی کے ہاتھ میں بم دیکھا جاتا تھا جو نیشنلسٹ نے پروف کر کے دکھایا اور پیر میں پھوٹ بول دیکھا جاتا تھا تو مار صرف انگریزوں کو پڑھنی تھی اور کہا جاتا ہے کہ یہ بھی ایک کارن تھا کہ انیس سو گیارہ میں انگریزوں نے جو ویبھاجن کیا تھا بنگال کا اس کو واپس لیا اور ان کو یہ سمجھ آ گیا کہ بنگال اب ان سے نہیں سمجھے گا اور نہ سنبھلے گا اور کیپٹل دلی شفٹ کیا گیا